آج ہم لوگ نماز کے بارے میں بلکل غافل ہیں نماز کے بارے میں نہیں ڈرتے ہیں ڈرنے والے کو دیکھو کہ کیسا ڈرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے اپنے اونٹ کی شکایت لے کر آیا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شکایت کرنا چاہتے ہو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایک اونٹ ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے کھلایا ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے پیلایا ہے اس کی اچھی پرورش کی ہے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں اللہ کے رسول مزدور آدمی ہوں پورے دن مزدوری کرنے والا ہوں رات کو سوتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا اونٹ ایسی سخت آوازیں نکالتا ہے ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے اور اللہ کے رسول نے اس اونٹ کو بلانے کے لیے بیجا کتابوں میں لکھا میرے دوستو وہ اونٹ ہمارے آقا کے پاس دوڑے دوڑے آیا ہے اور اس طریقے سے ہمارے آقا کے سامنے آ کر بیٹھا جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانوروں کی زمان کا بیلمہ دیا تھا پوچھا یہ کیا معاملہ میں ترے مالک کی شکایت سن رہا ہوں یہ معاملہ کیا ہے وہ اونٹ کے آنکھوں میں آنسو اجھاری ہو گئے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول میرا مالک بہت اچھے ہے میرے مالک بہت اچھے ہے مجھے اچھا کھانا کھلاتے ہیں میری اچھی پرورش کرتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول میرے مالک مزدور آدمی ہے میرے مالک پورے دن مزدوری کرتے ہیں شام کو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں مجھے کھانا کھلاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے کہ میرے مالک کبھی کبھی مغرب کی نماز کے بعد کھانے کے بعد کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں جیسے آپ لوگ لیٹے ہو نا سیری میں کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں تو پھر فضل کی چھٹی ہو جاتی ہے بازی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کا پورا پورا ہی ارادہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نماز پڑھوں گا لیکن شہری کے اندر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹے چھٹی نماز کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کئی مرتبہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کمر سیدھی کریں بھئی ابھی تو ازان کی دے رہے ہیں نہیں میرے دوسرے شہری سے فارغ جاؤ فوراں مسجد میں آ جاؤ اگر اللہ کے سامنے قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو اللہ کے سامنے رونا بھی نہیں جانتے ہو اللہ کے سامنے مانگنا نہیں جانتے ہو اللہ کے سامنے مانگو اپنے دنیا کے معاملے بھی اللہ سے حل کرواؤ اپنی آخرت کے معاملے بھی اللہ سے حل کرواؤ تو وہ اونٹ کیا کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے اپنے مالک سے کوئی دشمنی نہیں ہے میرا مالک مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتا ہے خود کھانا کھاتا ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتا ہے نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے اس ارادے سے لیٹتا ہے تو لیٹنے پر ان پر نین گالی بازاتی ہے انہوں نے عشاء کی نماز پڑی ہوئی ہوتی نہیں ہے عشاء کی نماز ان کی باقی ہوتی ہے اور ان پر نین ایسی گالی بازاتی ہے اللہ کے رسول مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کئی میرا مالک بغیر نماز کے سو گیا کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا کل قیامت کے میدان میں اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ تُو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے نہیں جگایا تھا اس وقت میں رب العالمین کے سامنے کیا چہرہ بتاؤں گا تو میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ ایک جانور ہے جانور جس پر جنت جہنم نہیں ہے حساب کتاب تو ہے لیکن جنت جہنم نہیں ہے وہ جانور اللہ کے خوف سے اپنے مالک کی نماز کے لیے اتنا ڈرتا ہے اور اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ کل قیامت میں میری پوچھ ہو گئی کہ تُو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا اس وقت میں کیا جواب دوں گا اللہ کے رسول مجھے اپنے مالک سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں اپنے مالک کو صرف نماز کے لیے جگاتا ہوں اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ آج ہم مسلمان ہیں کتنے نماز سے غافل ہیں کتنے نماز سے غافل ہیں کئی مرتبہ میں کہہ کے کہ یہ بات تھک گیا نماز سارے اسلام میں سب سے پہلے نماز ہے اور نماز سارے عمال کی جڑھ ہے قیامت میں نماز کی پوچھ ہوگی نماز سے مقبول سارے عمال مقبول نماز سے مردود سارے عمال مردود تو آج سے میرے پیارے دوستو ارادہ کرو کہ ہم پوری پوری نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ نماز کو ایک ایسی ضروری چیز سمجھیں گے جیسے ہم کھانے کو ضروری سمجھتے ہیں پانی کی ضروریات کو ضروری چیز سمجھتے ہیں کمانے کو ضروری سمجھتے ہیں اسی طریقے سے ہم نماز کو بھی ضروری سمجھیں گے انشاءاللہ